الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین اما باعت فاعوز باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لکا الحمد کما ينبغی لجلال وجشک وعزوی من سلطانک رب الشرح لی صدری ویسری لی امری وحل العقدة من لسانی یفقه قولی رب زدن علماء السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پالا نمبر اٹھائیس سورة الصف اردو ترجمہ اور تفسیر وزشتہ سباق میں آیت نمبر پانچ تک ہم نے پڑھ لیا تھا آج کے سبق میں آیت نمبر چھے سبق آیت آگاز کر رہے ہیں جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمَا يَا بَنِي إِسْرَائِيلِ إِنِّي رَسُولِ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصُدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَا وَمُبَشِّعُمْ بِرْرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَد فَلَمَّا جَأَهُمْ بِالْبَجِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِين ترجمہ ہے اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے فرمایا اے بن اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اس عظیم رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بات تشریف لائیں گے ان کا نام احمد ہے پھر جب وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے سب سے پہلے آیت کے ترجمے کو دیکھتے ہوئے میں تفسیر آپ کے سامنے رکھوں گی اور پیچھے سے کڑیاں جوڑتے ہیں تاکہ ہمیں سیاق و سباق سمجھ آئے اور پھر اس کے بعد آیت کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں عیسیٰ بن مریم واضح ہوا یہاں پر قرآن کی سائیت میں اور اس سمیت قرآن میں جہاں بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ان کو منصوب کیا گیا ماں کے ساتھ یعنی عموماً جو ہے وہ ایک شخص کے نام کے ساتھ باپ کا نام لگتا ہے لیکن قرآن میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جہاں بھی بکارا گیا عیسیٰ بن مریم کہا گیا یعنی یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ اللہ کے تو پیغمبر ہیں ہی بن باپ کے پیدا ہوئے جناب مریم کے بطن سے ٹھیک ہے آپ اول تو پہلا عقیدہ یہاں پر کلیر ہوا یعنی کرسچینٹی کو اس آیت میں جواب ہے اور ہر فرقے کا رد ہے جو کرسچنز کے اندر فرقے موجود ہیں ان کی تفصیل آگے آئیں گے ذکر میں کروں گی ان تمام کا تمام رد جو ہے وہ ان آیات میں ایک انتہائی احسن انداز سے کیا گیا کہ الفاظ کا چناؤ ہی ایسا ہے جس کے مطابق جواب ہمیں آٹومیٹیکلی مل گئے سب سے پہلے عیسیٰ بن مریم یعنی بغیر باپ کے پیدا ہونے والے حضرت عیسیٰ جو اللہ تبارک و تعالی کا موجزہ تھے کمواری پاک دامن حضرت مریم کے بطن سے آپ پیدا ہوئے اس کے بعد یا بنی اسرائیل یعنی بنی اسرائیل کی وہ پیغمبر تھے اور اللہ کے رسول تھے انی رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں یعنی یہاں سے دوسرا رد ہوا کہ جو ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں یا اللہ کہتے تھے یعنی خدا کہتے تھے یا خدا کا بیٹا کہتے تھے ان دونوں کا رد کیا گیا اور پھر تیسرا کیا ہے کہ انی رسول اللہ علیکم مصدق اللیما بین یدی من التورو میں تصدیق کرنے والا ہوں اس سے پہلی کتاب یعنی تورات کی اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے وہ یہ کہ تورات کے بعد تو زبور بھی تھی ٹھیک ہے اور زبور کے بعد انجیل تھی یعنی تورات حضرت موسیٰ پر پھر حضرت دعوت پر زبور اتری پھر انجیل نازل ہوئی تو پھر یہاں پر دریکٹ تورات کی طرف کیوں حضرت عیسیٰ نے اپنے کلام کرو کیا کہ میں تورات کی جہنا تصدیق کرنے والا ہوں اپنے سے پہلی شریعت کی تو یہاں ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ جو زبور تھی وہ شریعت کی کتاب نہیں تھی وہ حمد و سنا پر مبنی تھی اس میں رب العالمین کی حمد و سنا ہی موجود تھی اور اس کا ذکر قرآن کریم میں دیگر بہت سے مقامات پہ آتا ہے کہ جب جناب دعوت علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تو ان کے ساتھ کس طرح سے پہاٹ اور یہ پرندے سب کے سب ان کے ساتھ آواز ملا کر اللہ کی تسبیح بیان کرتے یعنی اس کے اندر کوئی شریعت نہیں تھی اس کے اندر کوئی نیا حکم نہیں تھا وہ حمد و سنا کی کتاب تھی اس لئے جناب عیسی علیہ السلام نے پہلی شریعت کی بات کی کہ میں تزدیک کرنے والا ہوں شریعت موسوی کی میں تزدیک کرنے والا ہوں موسی علیہ السلام پر جو احکامات کی کتاب اتری کیونکہ زبور احکامات کی کتاب نہیں تھی اس لئے کسی بھی شریعت کا دار و مدار اس میں اس کی جو ہولی بک ہوتی ہے اس کے اندر موجود احکامات پہ ہوتا ہے لہذا حضرت عیسی علیہ السلام نے یوں اس لئے تورات کا ذکر فرمایا پہلے کہا کہ میں پہلے اللہ نے مخاطب کیا ان کو عیسی بن مریم کہہ کے پھر انہوں نے کہا میں اللہ کا غصول ہوں جو اے بنی اسرائیل تمہاری طرف مبوس کیا گیا ہوں اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ حضرت عیسی علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر بنی اسرائیل کی طرف رسول اور نبی بنا کے بھیجے گئے تھے اور جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے بعد آئے آخری نبی وہ تمام عالمین کی طرف رحمت بنا کر بھیجے گئے یعنی تمام عالمین کے نبی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آخری جامع پچھلی تمام شریعتوں کی کو منسوخ کرنے والی اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ آپ کی شریعت جو ہے وہ باہر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی تحت ہمارے سامنے آتی ہے کہ صحت الرحمن میں بھی ہم نے تفسیر پڑی ہیں کہ جنات بھی مقلد ہیں ٹھیک ہے جنات بھی جو ہیں وہ ان میں بھی وہ تمام کے تمام زندگی گزارنے کے ذرائع ہیں جو کہ انسانوں کے اندر ہوتے ہیں ان کا رہنے سہنے کا طریقہ مختلف ضرور ہے انسانوں سے لیکن بہرحال ان میں بھی مسلمان و کافر وغیرہ موجود ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف انسانوں بلکہ دیگر مخلوقات کے بھی نبی ہیں یعنی جنات میں الگ سے کوئی نبی نہیں آتے تھے پچھلے نبی بھی جنات میں وہ ہی تھے جس طرح ہم نے اہل کتاب جنات کا ذکر بھی بڑا سورة الاحقاف میں ٹھیک ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ایمان رکھنے والے تھے ٹھیک ہے سورة الاحقاف پارہ نمبر ٹونٹی سکس میں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے تو اس کے علاوہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب جب آخری نبی بنا کر بھیجے گئے تو پھر یعنی دیگر مخلوقات میں اگر دیکھیں تو جنات کو بھی انسان کی طرح جو ہے وہ مقلد بنایا ٹھیک ہے تکلیف دی گئی ٹھیک ہے مکلف ہے انسان اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ جنات بھی اب سب سے پہلے بات ہو گئی یہاں تک ٹھیک ہے انہی کہ میں رسول ہوں تمہاری طرف اللہ کا اور اس کے بعد پھر میں ترات کی سے تصدیق کرنے والا ہوں اور پھر میں مبشی رم بی وصولی یعتی مباردی میں خوشکبری دینے والا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آنے والا ہے اسمہو احمد اس کا نام احمد ہوگا اللہ اکبر کبیرو یعنی یہ بات واضح تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اصاف ہیں اور جو ان کے کمالات ہیں ان کی وضع قطاع ہے یہ تمام پہلی کتابوں میں نشانیوں کے طور پر منشن تھی لیکن یہ بات ہمارے سامنے واضح طور پر آتی ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد جناب دعود علیہ السلام پھر تیسر جناب عیسیٰ علیہ السلام یہ وہ نبی تھے جو بنی اسرائیل کی طرف آخری نبی تھے ان کی جو کتاب تھی وہ انجیل تھی اور انہوں نے آخری نبی کے آنے کی خوشخبری دے دی تھی اور نام کے ساتھ خوشخبری دی تھی کہ ان کا نام احمد ہوگا اور یہ سب سے زیادہ تاجب خیز بات آپ کے سامنے میں رکھنے چاہ رہی ہوں کہ یہود و نصارہ دونوں کا یہ بلیف تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں ان کا یہ بلیف تھا کہ وہ ہمارے کیونکہ وہ نبوت پر یقین رکھنے والے تھے وہ کتابوں کو وہ ملائکہ کو وہ اللہ کو ماننے والے تھے اگرچہ توحید کا قیدہ خلط ملط ہو چکا تھا لیکن در حقیقت بیسکس پہ وہ سب قائم تھے مشرقین مکہ تو مورتیوں اور بتوں کی پوجہ کرنے والے تھے ان کا الگ رہن سہن تھا یہ وہ اہل کتاب تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا ویٹ کر رہے تھے اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگئے فلمہ جاہم یعنی آخری نبی قالو حاضر سکھر مبین تو یہ کہنے لگے کھلا جادو ہے انہوں نے ایسا کیوں کہا کیونکہ بنی اسرائیل کے اندر جو سلسلہ نصب ہے اس سلسلہ نصب بنی اسرائیل کے اندر ہی پہمبر آ رہے تھے نبی اور رسول آ رہے تھے تو جب بنی اسماعیل میں آخری نبی آئے تو یہی وہ واحد بغض اور اس سمیت دیگر تو بہت مین وجوہات میں سے ایک جو وجہ ہے وہ یہ تھی وہ کہتے تھے کہ اس کو ہم نبی کیسے مان لیں اگرچہ نبوت تو ہمارے اپنے خاندان کا شیار یعنی ہمارے اپنے خاندان میں نبوت ہے تو ہم کسی اور فیملی کو سپیشلی عرب میں رہنے والے ایک ایسے شخص کو ہم کیسے نبی مان لیں جس کا ہمارے خاندان سے کوئی تعلق نہیں تو جب اللہ کے نبی آئے اپنے معجزات روشن نشانیاں لے کر قرآن لے کر تو انہوں نے ہر چیز کو کہا کہ ہم نہیں مانتے یہ تو کھلا جا دو ہے قرآن کریم میں دیگر بہت سے مقامات پر آتا ہے یعرفونہم کما یعرفونہبناہم یہ اس کلام کو یہ اللہ تباریک و تعالی صاحب کلام کو اللہ کے جو پیغمبر ہیں اللہ کے نبی و رسول ہیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ان کو اس طرح سے پہچانتے ہیں گو کہ ایک شخص اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں یعرفونہم کما یعرفونہبناہم اتنی کلیر کٹ ان کے سامنے اللہ کے نبی کی صفات اللہ کے نبی کے نام سمیت بتا دیا گیا تھا کہ وہ آنے والے ہیں اور جب وہ آگئے تو پھر تم ہونا کیا کیا تم نے انکار کیا تم انکار کرنے والوں میں سے ہو گئے تو کچھ ایسے نصارہ تھے کچھ ایسے نصارہ تھے جو کہ اصل دین پر کار بند رہے اس آیت سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دی یعنی ان کے درمیان اس ڈیوریشن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یعنی پانسو اکتر عیسیٰ میں پیارے اکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو اس پانسو اکتر یعنی تقریباً چہسو جو سال کا یہ عرصہ ہے اس میں کوئی اور نبی رسول یا پیغمبر نہیں آیا یہ اہد یہ دور دور فترت کہلاتا ہے یعنی اس میں کوئی نبی رسول نہیں آیا تو حضرت عیسیٰ پر بنی اسرائیل کی نبوت کا دروازہ بند ہوا اور پھر ہول نبوت کا دروازہ بند ہوا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ ان کے بعد اب مجموعی طور پر کوئی نبی نہیں آئے گا یعنی اگر کہا جائے کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں کون ہے تو وہ بنی اسرائیل کے ایک خاندان کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور انہی کے بارے میں پھر آتا ہے کہ ان کے جو اصل پیروکار تھے جس طرح نجاشی کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے بھی حق کو پہچان لیا تھا اور ایک حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نجاشی بارشاہ کے بادشاہ کے ملک میں چلے جانے کا حکم فرمایا ہم اس کے پاس چلے گئے تو نجاشی بارشاہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رسول ہیں اور وہی رسول ہیں جن کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی اگر مجھ پر امور سلطنت کی پابندیاں نہ ہوتی تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر نعلین اٹھانے کی خدمت بجالا تابودعود کی یہ حدیث ہے سبحان اللہ اللہ اکبر یعنی کہ نصارہ میں ایسے لوگ موجود تھے جو یہ عقیدہ بہرحال پیور رکھتے تھے کہ اللہ وحدہ اللہ شریک ہے حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں اور ان پر جو کتاب نازل ہوئی وہ انجیل ہے اور انہوں نے جو نشانیاں بتائیں آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان نبی کا ویٹ کرنے لگے اور پھر جب وہ نبی آئے تو پھر ان پر ایمان بھی لائے بہت سے ہمارے پاس مثالیں ملتی ہیں عبداللہ بن سلام کی ملتی ہیں ہمارے پاس حضرت سلمان فارسی کی ملتی ہیں بہت سے ایسی صحابہ کرام علیہ وردوان کی مثالیں ہیں بہر اسلام میں داخل ہوئے اور مکمل طور پر قلب مطمئن کے ساتھ قلب سلیم کے ساتھ حق کو پہچانا اور فوراً ایمان لے آئے ٹھیک ہے تو ایک مثال ہمارے سامنے یہ آتی ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم آسمان پر واپس اٹھا لیے گئے ٹھیک ہے اس اعتبار سے بھی ان کے آسمان پر جانے کے بعد جو فرکون نے تشکیل دی نا وہ اس آیت میں آگے چل کے اس رکو میں آ رہی ہے ٹھیک ہے تو بہرحال بات کو واپس اس پوائنٹ کی طرف لے کر آتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ قرب قیامت کے قریب زمین پر آئیں گے تو اس وقت آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حصیت سے آئیں گے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے ان کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے آسمان پر اٹھا لیے گے اب کہ جب وہ آئیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے امتی کی حصیت سے آئیں گے اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں آپ بھی پہلے حیلے کتاب تھے آپ ہی سے روایت ہے آپ کہتے ہیں کہ تورات میں سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت مذکور ہے اور یہ بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پاس مدفون ہوں گے اور ابو مودود نے کہا ہے کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے یہ حدیث ترمزی کی حدیث ہے یعنی اگر ہم قرب قیامت کے جو واقعات ہیں ان پہ حدیث کا جو مطالعہ کریں تو ہم ایک سے ایک کڑی ملاتے جائیں تو ہمیں معلوم پڑتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ورسول ہیں آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے اور قرب قیامت کے قریب دوبارہ واپس آئیں گے درجال کا فتنہ ختم کریں گے اور مسلمانوں کو ایک پچھ پر جمع کریں گے اور پھر اس کے بعد مزید بہت سی تفصیلات ہیں آپ شادی بھی کریں گے آپ کے اولاد بھی ہوگی اور پھر آپ اس دنیا سے جب پردہ فرما کے جائیں گے تو آپ کو دفنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی جائے گا تو بہرحال یہاں پر ذکر ہوا اللہ کے نبی کے آنے کی بشارت کا تو جناب عیسی علیہ السلام نے دی اور اس کے بعد پھر ذکر ہوا وَمَنْ أَغْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَعَى اللَّهِ الْكَذِبُ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے ٹھیک ہے یعنی پہلے اس بشارت کے دیے جانے کا اور اس پر ایمان لانے والوں کا ذکر ہو گیا اور پھر ذکر ہوا کہ جب پھر وہ آ گیا وہ پیغمبر آ گیا تو پھر ان لوگوں نے اس کو جھٹلایا اور یہ اس کو جادوگر کہنے لگے تو پھر اس سے بڑھ کے کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہو اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو اللہ کے رستے کی طرف بلایا جا رہا ہو اس کے بعد وجود جھوٹ باندھا جائے اور یہ جھوٹ کیا تھا اگین میں وہی آیت ریپیٹ کروں گی یارفون اہم کما یارفون ابنا اہم ہر چیز کلیر کٹ ان کے سامنے واضح تھی لیکن اس کے بعد وجود انہوں نے جھوٹ باندھا کلامِ الٰہی کو کلامِ الٰہی نہیں کہا اور کہا یہ علیہ عوض باللہ علیہ عوض باللہ خاکم بدھن یہ جھوٹا کلام ہے یہ اس کی شاعری ہے محمد کی علیہ عوض باللہ یہ تو کوئی اور آ کر اس کو سکھا جاتا ہے یہ وحی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ تو یہاں پر تمام کے تمام کفر ادیان اکٹھے ہو گئے تھے اسلام کے خلاف اور مل کے یہ اسلام کے خلاف باتیں کرتے تھے اور کیا کوشش کرتے تھے موجاتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے موہوں سے بجا دیں اور اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے اگرچہ کافروں کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو یہاں پر اللہ کے نور سے مراد کیا ہے دین اسلام یہاں پر اللہ کے نور سے کیا مراد ہے وہ ہدایت کا نور جو قرآن کی وہی کی صورت میں لوگوں تک پہنچ رہا تھا تو یہ بغض رکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنے موہوں سے بجا دیں گے یعنی اپنے کالے کرتود سے اس دین اسلام کی شمعہ کو گل کرنے کی کوشش کریں گے کیا یہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے یہ دین نہ پھیلے آج یہ پھیل رہا ہے آج یہ آگے بڑھ رہا ہے تو کل کو یہ اس کا پھیلنا اس کا پھلنا پھولنا یہ رک جائے یہ تو یہ چاہتے ہیں لیکن اللہ فرماتا ہے اگرچہ یہ ناپسند ہی کیوں نہ ہو ان کو اللہ اپنے دین کو مکمل کرنے والا ہے اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے اور پھر ایسا ہوا بھی اللہ تعالیٰ نے پھر دین کو مکمل کیا تو پھر یہ کافر تمام کے تمام ہاتھ ملتی رہ گئے اور دین کو مکمل ہونا تھا سو مکمل ہوا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا وَدِينِ الْحَقِّ اور دینِ حَقِّ ساتھ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ قُلِّهِ تاکہ اس کو سب دینوں پر غالب کر دے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اگرچہ یہ تمام کے تمام مشرکین ناپسند ہی کیوں نہ کرنے والے ہوں تو یہاں تک ہمارا رقوع مکمل ہوتا ہے صدقاللہ العلی جلعظیم وصدق ویسول نبی جلکریم سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والے اپنے بوہت سے خیال رکھیے گا مجھے دعا میاد رکھیے گا تاج داری ختم نبوہت زندہ بات پاکستان پاہندہ بات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ